اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم بات کریں گے سیرین کرائیسز کے بارے میں سیول وار ان سیریا وات اس ہیپننگ ان سیریا اس سے پہلے ہم نے بات کی یمن میں کیا ہو رہا ہے یمن کرائیسز کے بارے میں بات کی اور یہ دوسرا مسلم دنیا کا کرائیسز ہے فلسطین کے مسئلے کے بارے میں بھی ہم آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے مسلم دنیا کے ہم ان نشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ ایمرجنگ ایشوز ہیں یا کنفلیکٹس ہیں اور بہت اہم ہیں اس ٹاپک کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو ویسے پتہ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں انڈیپنڈنٹ کوئسٹن نہ آئے لیکن یہ آپ کے دیگر کوئسٹنز کی سپورٹ میں بہت زیادہ اس کے بارے میں اس کی جو انڈرسٹریننگ ہے وہ آپ کو ہلپ کر سکتی ہے مثلا پرابلمز اینڈ کنفلیکٹس اپنی مسلم امار مسلم ورلڈ پھر مزری زف ڈکٹرشپ میں یہ کام آ سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈکٹر کی ہی حکومت جو ہے اس کی اگینسٹ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے پھر یہ اب سپرنگ کے بعد جو سیچوشن ڈیویلپ ہوئی تو اسی کا ہی ایک آفشوٹ ہے پھر اس میں فیلیر افتی یو این ابھی تک یہ شروع رضا نہیں ہوا اور فیلیر افتی ایسان آف اسلامی کوپریشن ان تمام حوالوں سے اس ٹاپک کی اہمیت بہت زیادہ ہے we should know about this topic or this conflict so what is this conflict 12 million people forced to leave their home at one point of time the un said that the battlefield care made it impossible to count the debt hospitals were bombed cities destroyed and attacked with chemical weapons economic blockade and starvation by the armed forces that created two way that created a humanitarian crisis there what is the background of this syrian conflict during the events in the arab supreme leaders in tunisia and egypt had already been in our throne in syria being influenced from what happened in the arab supreme some children wrote something on the wall against the sitting government of allah the children were arrested and tortured and people started protesting the government responded with force up rising started the monster demonstrators were killed while clashing with security forces protests supplied to different cities of syria many people were tired of allah the regime this all the background and people who have worked so that they could have worked with them and they could have worked with them and they could have سیریا نام فورس اس سے پہلے ان کے والد جو تھے حافظ الاسد پریزیڈنٹ آف سیریا فرام نائنٹی سیونٹی ون ٹو تھا گا یعنی پچھلے کم از کم پانچ دعائیوں سے پچاس سالوں سے ایک ہی فیملی کی اور ایک ہی باپ بیٹے کی حکومت وہاں پہ رہی ہے یہ ایک میپ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یلو قلر میں سیریا گورنمنٹ فورسز ہیں سوری جو ریڈ کلر ہے اس میں سیریا گورنمنٹ ہیں جو بچھل الاسد کی فورسز ہیں یہاں پہ یلو میں ایس ٹی ایف ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہم آگے چل کے پھر جو بلو ہے یہ ترکش انڈ ترکش الائنڈ سیریا ریبل فورسز ہیں ریبل فورسز کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسرائیل کی جو اکوپائیڈ گولان ہائٹس ہیں وہ بلو کلر میں یہاں پہ شو ہو رہی ہیں یہ ہے ابھی تک کی جو صورتحال ہو کنٹرولز وٹ اگین ایک اور اینگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین ایریا جو ہے یہ سیری این اپوزیشن جو میٹڈ بائی جہادیس گروپس ہیں یہی ریڈ میسد ریجیم ہے اور کردش گروپس جو ہے وہ یہاں پہ بلو بلو میں ہے اس پنک میں شو ہو رہی ہے اور یہ ہے تقریباً پچھلے سال کا ابھی تک کا بھی میپ جو ہے وہ یہی بتاتا ہے اپوزیشن میلیشی آس بگین ٹو فارم ١٠ وارڈ له دیل شاتی ب preparat اور پیشتہ ایریا پر عہدی ٹو واقعی شہ کی tale پراہ انڈی آس بی چھین zapاتے ہمیں ٹا دیلک تھے the United Nations and Arab League invited to Syria put out an estimate of 40000 people that had died in the war based on Syria's pre-war population of 20.8 million from 2011 this represented approximately 2% of Syria's pre-war population یعنی اگر ان estimate کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ جو اس دور کی Syria کی population کا 2% لوگ جو ہیں وہ اس میں جان کی بازی ہار چکے ہیں اب یہ وہ پلیئرز ہیں کنٹریز ہیں جو کہ پروٹیسٹرز کی سائید پہ ہیں the US, the UK, فرانس, ترکی, قدر, سعودی عربیہ اس میں US, UK and فرانس they initially provided support for what they considered moderate rebel groups but then they have prioritized non-lethal assistance since jihadis became the dominant force in the armed opposition اب ہوا یہ کہ پہلے تو انہوں نے fully support کیا جو کہاں پہ پروٹیسٹرز تھے اپوزیشن تھی اس رجیم کی خلاف لیکن جب اس میں مکس اپ ہو گیا بہت سارے جہادی بھی اس میں شامل ہو گئے تو اس پہ پھر امریکہ اور UK کو یہ ریزوریشن ہوئے کہ شاید جو ہم اسسٹنس دے رہے ہیں یہ ہمارے خلافی استعمال نہ ہو یا جہادی گروپ اسے سٹرانگ نہ ہو تو انہیں پھر اپنی اسسٹنس کو نان لیتھل اسسٹنس سٹرنس کر دیا SDF کیا ہے it is called the Syrian Democratic Forces a US-led global coalition that has carried out airstrike and deployed special forces in Syria since 2014 to help an alliance of Kurdish and Arab militias called the Syrian Democratic Forces captured territory once held by IS militants in the North East SDF is backed by the US-led coalition allies of Bashar al-Assad Russian warplanes bombed from the air and militia's backed by Iran fought on the ground اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ Iran is on the side of Bashar al-Assad اور سعودی Arab جو ہے that is on the side of the protesters تو اس سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح پراکسی واز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اب یہاں پہ ریشیا اور US کو دیکھ لیں ریشیا is on this side and the US is on the other side of the protestors on the side of the protesters these are the enemies common to both sides other terrorist groups try to take advantage of the situation or test group کلیر کٹ لائنس نہیں ہے جیسا کہ یوکے ہے یو ایس ہے سعودی ارہبیا ہے ایران ہے روشیا ہے ان کی پوزیشن پر کلیر ہے وہ ان کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹل فیٹ نائنٹی پرسینٹ آفی سیریان لیو بیلیو دی پاورٹی لائن انسلیشن ایت سپیگ سٹی جو نقصان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے وہاں پہ and that maybe uh you may call it the misery of dictatorship یا کس طرح ایک crisis سے بہت سارے اور crisis جو نمیلتے ہیں what is the current situation the government has control over about two-third of the country government still fighting for northern parts syrian rebels are mixed with terrorists around 12 million syrian people are refugees a number unprecedented unprecedented in recent history for a single country a single country میں اتنی اس کی پرسنٹیج پاپولیشن کی جو ہے وہ refugees کے طور پر زیدی گزار رہی ہے more than six million are internally displaced another five point five million are living outside of syria جس میں سے ترکی میں 3.6 million ہیں باقی لبنان جورڈن اراک اور ایجیب میں مقیم ہیں اب یہاں سے نظر لگائیں کہ total population twenty point eight million جو کہ پری بار population ہے اور اس میں سے بارہ ملین جو لوگ ہیں وہ کو انٹرنلی دسپلیشت ہے یا ایکسٹرنل موک کر چکے ہیں تو اثر پارٹس of the world outside of syria it is more than 50 percent population this crisis is failure of the organization of islamic cooperation osc being the only international organization of muslim countries has failed to resolve this humanitarian crisis many up it is again the failure of the un the un copy failure many peace talks failed the un has considered a committee made up of both the government and opposition members to resolve the conflict and agree on a new constitution but it has failed to work syria being used as proxy battlefield by these players prospects of the of the success of the un security council are very limited because russia the veto power is on the side of the basharal asat regime the veto power is a issue here and this is why we uh this is why we can say this topic important in addition to other topics explain how to do the power and seek to hamper karte many un officials appointed in relation to syrian crisis have quoted their positions out of frustration with the lack of meaningful progress on either peace or justice some of them have directly alleged the un property council as doing nothing to resolve the crisis so this is all about the syrian crisis or you can see 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 break the war with a grant here or a stamp writing you can see you can see you can see you can see you موسیقی